یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر کافی تیزی سے وائرل ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا چہرہ اس ویڈیو میں نظر نہیں آ رہا دوسری بات اگر ان کا چہرہ نظر آتا تو میں اس کو بلر کر دیتا چھپا دیتا خیر اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ صاحب حالت حرام میں ہیں اور ان کے اردگیرد جتنے حضرات ہیں سب تسبیح پڑھ رہے ہیں ذکر و اذکار کر رہے ہیں تواف کر رہے ہیں لیکن ان صاحب کو دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر گیم کھیل رہے ہیں یہ ویڈیو دیکھ کر کافی تکلیف ہوئی بہت افسوس ہوا کہ وہ خانہ کعبہ جہاں جانے کے لیے تمام مسلمان ترس رہے ہیں عرضو کر رہے ہیں تمنا کر رہے ہیں اگر کعبت اللہ میں بھی عبادت کی توفیق نہ ہو تو پھر مسلمانوں کیوں اپنے اندر جھاکنے کی ضرورت ہے کہ ایمان پر چل رہے ہیں یا پھر اسلام کے نام لیوہ ہیں عرش الہی کے نیچے ساتوی آسمان پر بیت مامور ہے اور اسی کے بالکل برابر زمین پر خانہ کعبہ ہے عرش پر فرشتے تواف کرتے ہیں اور فرش پر حضرت انسان اوپر آسمان والوں کا کعبہ ہے اور نیچے زمین والوں کا سخیحین کی روایت ہے کہ ہر دن ستر ہزار فرشتے بیت مامور کا تواف کرتے ہیں جن کو دوبارہ موقع نصیب نہیں ہوتا ایک مرتبہ جو فرشتہ تواف کر لیتا ہے اس کو دوبارہ موقع نصیب نہیں ہوتا خانہ کعبہ روئے زمین پر سب سے پرانا اللہ کا محترم اور مکرم گھر ہے یہاں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے اسی کا حج اور اسی کا عمرہ کیا جاتا ہے سارے عالم کے لیے یہ مرکز رجد و ہدایت ہے خصوصی طور پر اللہ تعالی نے اس کو اپنی نسبت اتا فرمائی ہے یہ تمام باتیں بتانے کا مقصد ان صحب پر کیچڑ اچھالنا نہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت حج عمرہ پر بلائیں تو ہمیں اور آپ کو وہاں پر زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے بہت ہی مختصر وقت وہاں پر قیام ہوتا ہے تو اپنے وقت کو اس طرح سے بیکار و برباد نہ کریں اس مختصر سے وقت میں خوب عبادات کریں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ